اعوذ باللہ مشہور دولار و جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس مشہور بدماش کا ذکر کریں گے اس کا نام ہے کاشو خان کاشو خان کو اصلا نام ہے کاشو خان یہ مولدان کے مشہور بدماش میں سے ایک بدماش ہے جس سے لا تعداد کیسیز ہیں کاشو کے پانچ بھائی تھے جن میں سے کاشو اس میں چار بھائی قتل ہو چکے ہیں جبکہ اس کا ایک بھائی پولیس میں انسپیکٹر نے کاشو خان کے والد اور بھائیوں نے شروع سے ذریعہ آمدن منشاعت کو رکھا یہ مولدان شہر کے مشہور منشاعت فروشوں میں مانے جاتے ہیں کاشو خان کے جرائے کی ابتداء دب ہوئی جب اس کے تین بھائیوں کو ایک کی قبضہ گروپ نے قتل کر دیا تھا اس کے بعد تین بھائیوں کے علاوہ سات قزن بھی اس چھگڑے میں قتل ہوئے تھے اس کے دو تین بھائی قتل ہوئے تھے علم سگیر خان، قربر خان، جندار خان شامل تھے کاشو خان نے اپنے بھائیوں کو بدلہ لیے بغیر نہ رہا گیا صرف تین دن بعد ہی کاشو خان نے اپنے دشمنوں کے گھر دن کی روشیلی میں گھوز گئے اور اکٹھیں سترہ لوگ کو قتل کیا دوستو بتایا جاتا ہے کہ کاشو خان کو سیاسی پوشت بنا ہی بھی حاصل تھی جس کی وجہ سے انہوں نے صرف دو سال کی جیل کاٹی سترہ قتل کے بدلے میں باعزت پر ہی ہو گئے وقت کے ساتھ کاشو خان کی طاقت اور پڑھتی گئی اور اس کا اثر سوک بار پیو تک پہنچ چکا تھا اس کے بعد کاشو خان کے زندگی کا سفر شروع ہوا جو نہ رکنے والا تھا کاشو خان ملتان شہر کے بڑے بڑے بزنس مین سے بتا بس حولی کرتے تھے ان کی یہ اتنے عامدن ہوا کرتی تھی کہ یہ ہر مہینے ایلٹ کے لاس گھر خریدتے تھے ان کی تحشید کی وجہ سے ملتان شہر کے سارے بدماش ان کے دیرے پر حاضری دیتے تھے دوستو کاشو خان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اکیلے لڑتے تھے چاہے ان کے ساتھ میں کتنے ہی لوگ کیوں نہ ہوں دو ہزار دو میں ایک قتل کے مقدمے میں کاشو خان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور اس کی ایک ڈی ایس پی کی ہدایت پر انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور وہ ڈی ایس پی ایک خاتون تھی کاشو خان اس مقدمے میں بھی ہمیشہ کی طرح پچھ نکلا پھر کاشو خان نے بدلے کی آڑ میں اور ڈی ایس پی کی بیٹی کو آگوا کیا اور اس سے شادی کی اور چار بچے پیدا کیے ملتان کے دو معروف گروپ دوگ گروپ اور قریشی گروپ آپس میں مل چکے تھے انہوں نے کاشو خان کو مارنے کی تھان لی تھی جب کاشو خان کو اس بات کا علم ہوا تو ایک مخبری کے ذریعے کاشو خان ان دونوں گروپ پر راکل لانچر سے حملہ کر دیا جو گروپ کاشو خان کو مارنا چاہتے تھے اس حملے میں اس وقت کے وزیر آزم یوسف روزا گلانی کا بھانجا بھی مارا گیا اس کے بعد کاشو خان پر پولیس کی کئی ایڈیڈز ہوئی لیکن کاشو خان کسی کے ہاتھ نہ آیا اپنے اوپر پولیس کی کاروائیاں دیکھ کر کاشو خان نے اس وقت کے وزیر آزم کے ابائی خان ملتان پر حملہ کر دیا دوستو اس حملے میں چار پولیس والے مارے گئے پیپر پارٹی کی حکومت تک کاشو خان مفرور ہو گئے اور دو ہزار تیرہ میں مسلم لیگ کی حکومت بنتا ہی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور چند ہی روز میں اپنے اوپر سارے پرشیں ختم کروا لیے کاشو خان کے اس کے بعد اس کے فیصلہ کیا وہ اب شرافت کی زندگی گزاریں گے لیکن اس کے دشمن گروپ قریشی اور ڈوگر گروپ جو آپس میں مل چکے تھے انہوں نے کاشو خان کمار نے کی مکمل منصوبہ بندی بنائی ہوئی تھی لیکن ان کی اتنی محنت کے بوجود بھی کاشو ان سے قتل نہ ہو سکا بلاخر مخالف گروپ نے ایک شیطانی چار چلتے ہوئے کاشو خان کے دو سرور کو اپنے ساتھ بلا لیا اس کے بدلے سرور کو بہت بڑی رقم دی گئی بلاخر کاشو خان کو سرور نے قتل کر دیا کاشو خان کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں بہت 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 موسیقا 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 موسیقا